اسلام علیکم بیور آج کی ویڈیو فیسینیٹنگ اور انڈینجرڈ اینیمل کے متعلق ہے انڈینجرڈ اینیمل وہ ہوتے ہیں جو کہ ختم ہونے کے قریب ہوتے ہیں جن کی نسل مادوم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو ان میں دسویں نمبر پر ہے گوریلا اس کی سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا جو ڈی اینیہ ہے وہ انسان سے تقریباً 98.3% تک ملتا ہے اور یہ ان کی ایموشن جو ہوتے ہیں ان کے جذبات وہ بھی انسانوں کی طرح ہوتے ہیں تو گوریلا کے جو سپیسیز ہیں وہ بھی مختلف ہیں ویسٹرن گوریلا ہے اس کے علاوہ اس کی سب سپیسیز بھی ہیں تو سپیسیز دا ایسٹرن گوریلا اینڈا ویسٹرن گوریلا یعنی اس کی دو سپیسیز ایسی ہیں جو کہ ایسٹرن گوریلا ہے اور ویسٹر گوریلا ہے دونوں جو ہیں انتہائی کرٹیکل انڈینجرڈ بھی ہیں آئی یو سی این یہ ریڈ لیسٹ کے مطابق گوریلا جو ہے ختم ہونے کے قریب ہے اس میں سے ایسٹر گوریلا جو ہے وہ انتہائی انڈینجرڈ ہے اس کے علاوہ ایک سو پچاس سے ایک سو اسی ایڈالٹ گوریلا جو ہیں وہ جنگل کو چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے ہیں اور کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے گوریلا کی ریپروڈیکٹیو یا اس کی پدائش جو ہے یا اس کا بڑھنا جو ہے کم ہو رہا ہے اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہیڈی گیٹ کا مسئلہ ہے دوسرا انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے اور تیسرا جو ہے بہت سے لوگوں نے وہاں پر جو ہے حد سے زیادہ جو ہے وہاں پر شکار کیا ہے جس کی وجہ سے گوریلا کی نصر تقریباً ختم ہو گرائے گئی ہے تو یہ انڈینجرڈ سپیشیز جو ہیں ان پر ہمیں توجہ دینی جو ہوئی نامی نمبر پر ہے رینو سارس یہ گریک ورڈ رینو سے آیا ہے جب اس کا انگلیس میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہارن اس کے جو بڑے بڑے ہارن ہیں یہ اس کے بھی بہت بڑا تھریٹ ہیں کیونکہ یہ ہارن تریڈیشنل ہار جو ان کے ہیں میڈیسن میں استعمال ہوتے ہیں اور ان کا یہ سٹیٹس سیمبل بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہائیلی پرائز جوان کے رینو سارس کے جو ہارن ہیں وہ تقریباً تیس ہزار ڈالر میں دیکھتے ہیں اس کے علاوہ پانچ اس کی سب سپیچیز ہیں جو انتہائی انڈینجرڈ حالات میں ہیں اس میں جو ہے وہ اس کی خوڑی سی آپ کو تفسیر بتانا چاہتا ہوں ایک تو بلیک رینو ہے جوان رینو ہے سب مارٹن رینو ہے اور اس کے علاوہ یہ تقریباً جو ہے پہلے بھی دو ہم کیب بتا چکے ہیں آپ کو یہ جو ہے اس کے پینتالیس سے چھتالیس جو یہ تھے رینو یہ چھوڑ چکے ہیں اور اب نیشنل پارک انڈونیسیا میں ان کا مسکن ہے اس کے بعد آٹھویں نمبر پر ہے سی ٹرٹل یہ جو ہے یہ انتہائی انڈینجرڈ انیمل ہے اس کی دو سپیچیز جو ہیں وہ کرٹیکلی انڈینجرڈ ہیں جنہیں انتہائی خطرے میں ہیں اس میں جو ہے ایک کا نام خارکس بل ہے اور دوسرے کا نام کیمپس ریڈلی ہے ایک اور ٹرٹل بھی ہے لی تھربا اس کے علاوہ سی ٹرٹل بھی ہے ان کی پاپولیشن جو ہے وہ کم ہو رہی ہے اور اس کی جو سب پاپولیشن ہے وہ بھی جو ہے اسی وجہ سے ختم ہوتی جا رہی ہے سب سے بڑا مسئلہ اس کا ہے ہانٹنگ یعنی شکار بہت زیادہ شکار کی وجہ سے یہ سی ٹرٹل ختم ہوتا جا رہا ہے ان کے ایکز ان کے شیل جو ہیں اور ان کا گوشت جو ہے وہ بھی لوگ بڑا شوق سے کھاتے ہیں ان کا ہیبی چیٹ جو ہے وہ بھی اتنا پاسیبل نہیں رہا لہٰذا یہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے اس کے علاوہ کلائمٹ چینج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سینڈ ٹمپریچر بھی اس کی وجہ بنتا جا رہا ہے ساتھ میں یہ نمبر پر ہے سیولا یہ انتہائی ریئرسٹ اینیمل ہے زمین پر اس زمین پر سیولا انتہائی ریئرسٹ اینیمل ہے سیولا اس زمین پر انتہائی ریئرسٹ اینیمل ہے یہ انیس سو بانوے میں اس کو فیتنام کے علاقے اینا مائٹی رینج میں اس کو دریافت کیا گیا اس کو بہت زیادہ خوش آمدید کہا گیا اور اس کی خوبصورتی کو سرہا گیا آج کل یہ زیالوجیکل گارڈن میں موجود ہے اس کو ایشیا کا یونیکارڈ بھی کہا جاتا ہے چھتے نمبر پر ہے رائٹ گیل یہ انتہائی خوبصورت ہوتی ہیں یہ سمندر کے کناروں کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں یہ آسانی سے شکار کر لیتی ہیں اور یہ بہت جلدی چھپ جاتی ہیں اور شکار کرنے والوں سے بچ جاتی ہیں بقائیہ یہ صرف اس دنیا میں چار سو رہ گئی ہیں یہ بھی تقریبا خطب ہونے کے قریب ہیں اس کے لئے پانچویں نمبر پر ہے ٹوٹھ بیلڈ بیجن ہم نے جتنی بھی بات کیا ہے وہ ان انڈینجرڈ کے متعلق بات کیا ہے انڈینجرڈ سبیشیز کے متعلق بات کیا ہے جو ختم ہونے کے قریب ہے ان میں سے پانچویں نمبر پر ٹوٹھ بیلڈ بیجن یہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے دوڑو ٹوٹھ بیلڈ بیجن تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے اور اس کی پاپولیشن بہت کام ہوتی جا رہی ہے یہ صرف ساموہا میں پائے جاتے ہیں اور اس وقت ان کی تعداد ستیر سے تین سو اسی تک بقایا بچ گئی ہے اس کے علاوہ یہاں بھی ہانٹنگ کا بہت بڑا کردار رہا ہے یعنی بہت زیادہ لوگوں نے شکار کیا ہے تھوزنڈز جو ہے اس طرح کہ ان کو پکڑا گیا الیگری طور پر اور ان کو پکڑ کے ان کا بہت بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے لیکن کرنٹلی جو ہے اس کا مسئلہ جو ہے آج کل وہ یہ ہے کہ ان کا ہیبیٹیٹ جو ہے وہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے یعنی اب وہ آبا کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا بہت زیادہ پرابلم کر گیا ہے کہ وہاں پر آبا چینڈ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے پیزن جو ہیں وہ ختم ہوتا جا رہے ہیں اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر ہے گیرل فیش ہیٹنگ کریکڈ آئیلز ان کو پیش ہیٹنگ کریکڈ آئیلز کھا جاتا اور یہ انڈیا میں پایا جاتے ہیں زیادہ تر وقت اپنا فریش وارٹر میں گزارتے ہیں دریاؤں میں رہتے ہیں اور اپنے انڈے یہ سورج کی روشنی میں ایک دیت کے اندر دیتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے بدقسمتی سے ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اور یہ ختم ہونے کے قریب ہیں صرف سو سے تین سو تک بقائے رہے ہیں ان کی وجوات بھی ہوئی ہیں جو میں نے پہلے آپ کو بتائی ہیں کہ ہیبیٹیٹ، لاس پاپولیشن اس کے علاوہ انبائرمنٹ کا مسئلہ ہے یہ ساری چیزیں ان کو ختم ہونے کے قریب اس کی وجہ سے اور ان کا میڈیسن میں استعمال اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے کاکا پو کاکا پو اگرچہ کہ ایک خوبصورت دویلنگ پیرٹ کی طرح لگتا ہے اور یہ نیوزی لینڈ میں پایا جاتا ہے یہ بھی تقریبا ختم ہونے کے قریب ہیں یہ صرف ایک سو چالیس بقائے بج گئے ہیں یہ نیوزی لینڈ میں پایا جاتے ہیں اس کے علاوہ کاکا پو کس سب سے بڑا مسئلہ اس کے شکار کا ہے کیونکہ لوگ بہت ساتھ اس کا شکار کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کی پاپولیشن جو ہے وہ کام ہوتی جا رہی ہے ہماری لیوپارڈ نمبر چو ہماری لیوپارڈ وائٹ موسٹ انڈینڈر یہ تقریبا ختم ہو چکا ہے بڑی بڑی کیٹس میں ہوتی ہیں بڑی بڑی بلیاں ہوتی ہیں ان کی طرح یہ لگتا ہے یہ کریٹیکلی انڈینڈر ہے یو آئی یو سی این کی ریڈ لیسٹ کے مطابق اس کی صرف سپیچیز بہت تھوڑی سپیچیز رہ گئی ہیں نائنٹی ٹو انڈیویڈیول جو ہے وہ ایمار لیوپارڈ کے پایا جاتی ہیں نیجرل گرینج میں اور وہ کم ہو کے اس وقت ستیر تک آگئے ہیں سب سے زیادہ خطرہ انسانوں سے ہے کیونکہ وہ زیادہ خطرہ اس کا شکار کرتی ہیں اور اس کو شکار کرنے کے بعد اس کے علاوہ میڈیسن میں بھی ایشین میڈیسن میں بھی ان کا استعمال ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ان کی ایکسٹینشن کا واکیٹا پہلا نمبر ہے یہ انتہائی چھوٹا اور موسٹ انڈینجرڈ انیمل ہے اور یہ میمل بھی ہے یہ انتہائی کرٹیکلی انڈینجرڈ کی گسٹ میں ہیں ون نائنٹ نائنٹی سکس یا انیسو چھانوے سے لے کر ویسو اٹھارہ تک چھے سے لے کر باوی ویکیٹا بچے ہیں چھے سے لے کر باوی ویکیٹا بچ گئے ہیں اس کو زب سے زیادہ خطرہ ہے ایلیگل فیشنگ سے کیونکہ جب فیشنگ ختم ہو جاتی ہے تو ویک ویکیٹا کی پراک بھی کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی تعداد کم ہو رہی ہے تو یہ ایک ویڈیو تھی جو کہ میں نے کرٹیکلی انڈینجرڈ اینیمل پہ بنائی ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ اس پہ اپنے کامرس بھی کر سکتے ہیں پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی کی اس میں میں نے سب کچھ بتایا تھا کرٹیکل انڈینجرڈ کے مطلق کون کون سے ہیں تو اس کو بھی آپ ضرور دیکھی گا لیکن یہ تھوڑا سی مختلف ہے اس پہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا تھانکیو فار واشنگ ملیں گے ایک نئی ویڈیو بھی ساتھ